موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناؤ نیوز نیٹورک میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اب تک کی اہم طریق خبروں کے ساتھ میں ہوں عریبہ جشان سب سے پہلے ایک نظر نیوز ہر لائنز پر موسیقی چیف جسریف اور پاکستان نے کمیشنر کراچی کو ایک ہفتے میں نسرہ ٹاور گرا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسری میں نسرہ ٹاور سے متعلق کیس کی سمات ہوئی عدالت نے کمیشنر کراچی کو حکم دیا کہ نسرہ ٹاور کی امارت ایک ہفتے میں گرا کر ریپورٹ پیش کریں دوسری جانب کراچی میں نسرہ ٹاور کے بھار ایسیوٹیشن اور بیلڈرز اینڈ ڈیولیپورٹ کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا جبکہ مظاہرین کو روکنے کیلئے پولیس نے آسو گیس کی شیلنگ کر دی قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دس کا الیکشن چوری میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کی جائے شہباز شریف نے خط میں لکھا پسے پردہ رہ کر انتخابی دانلی کرانے والوں کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے تحقیقات کر کے وفاقی اور صوبائی سطح پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی سیکیورٹی فورسز کی حمایت سے صوبے میں استقام آیا پاک فوج کے شعبے تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکت سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر پیشرف ہوئی میند سے حاصل ہونے والے امن کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی ملک میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کی ہرتال ختم ہونے سے سرکوں پر زندگی پھر سے روا ہو گئی حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کے مذاکرات کے بعد ہرتال ختم ہو گئی جس کے بعد ملک بھر میں پیٹرول پنکس کھول دیے گئے ہیں بسے جاری پیٹرول بہران کے سبب شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا تھا ملک کے مختلف شہروں میں گیس کا بہران تحال برقرار ہے کرانچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گیس نہ ہونے کے باعث گھروں میں چولے تھنڈے پڑے ہیں جبکہ شہریوں کے لیے مہنگائی میں روز روز ہوتل سے روٹی خریدنا مشکل ہو گیا ہے مشیر خزانہ شوکت تری نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس کی شرعہ میں اضافے پر اسرار کیا تھا لیکن ہم نے واضح کر دیا انکم ٹیکسس نہیں بڑھائیں گے لیکن کاروباری طبقے کو حاصل کچھ استثناء واپس لے لیا جائے گا شوکت تری نے کہا کہ ہمارے پاس احساس کا ڈیٹا موجود ہے جس میں امیروں غریب سمیت تمام ٹپکات کی درجہ بندی ہے اور اصل فائدہ انہیں پہنچانے کے لیے کوئی میکنیزم بنائیں گے پاکستان میں عالمی وبا کرونا نے مزید سار زندگیاں نگل لیں جبکہ دو سو باون نئے کیسز بھی سامنے آئے انسی اوسی کے مطابق ملک میں مضبط کیسز تشہرہ صفر اشاریہ سات ایک فیصر نیکارڈ کی گئی بستی پنجاب کے اکثر علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں صبح کے اوقات میں لاہور دنیا بھر کے مبڑے شہروں میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر تھا جس کے بعد بھارتی داروں حکومت نئے دیلی نے فضائی آلودگی میں لاہور کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب پہلے نمبر پر آ گیا ائر کالیٹی انگڈیکس کے مطابق لاہور میں پریٹکولیٹس میٹرز کی تعداد تین سو انتر ہے جنوبی افریقہ میں کرونا کی نئی قسم تیزی سے پھیلنے کا انکشاف ہوا ہے گئر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سائنس دانوں اور طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کا نیا ویرینٹ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور ویکسین کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے مقامی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے دارہ حکومت دھاکہ اور چڑھا گانگ سمیت دی گئے شہروں میں علصوب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی ریکٹر اسکیل پر شدہ 6.1 ریکارڈ کی گئی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اپتدائی طور پر زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی روز میں گزشتہ روز کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھر جانے سے حلاق افراد کی تعداد پچاس سے تجاوز کر گئی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سائیبیریا میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس لیکچ کے باعث حلاق افراد کی تعداد باون ہو گئی ہے اور تازہ ترین سانے کو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روز میں کوئلے کی کان کا بترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے ملوہ کتنا ہی؟ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹس نونیوز.پک اور ناوپاکستان.کوم ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر نونیوز نیٹ پر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہمارے ساتھ رہیے ملوہ کتنا ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر نونیوز